بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں نائند کلاس ایکسرسائز 2.4 کوشن نمبر ون وید ایکزمپلز ہم سٹارٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے کوشن نمبر ون 2.4 ٹھیک ہے جی 2.4 جو ہے اگزام کے پوائنٹ ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے ہم اس کی تمام ایکزمپلز بھی کریں گے ٹھیک ہے جی ایکزمپل نمبر ون اور ایکزمپل نمبر دو اس سے پہلے ہم وہ لاز کریں گے لاز آف ایکسپوننٹس اور انڈیسز ہم کریں گے انہیں سمجھیں گے تاکہ وہ یہاں پر یوز ہوں اور ہمیں آسانی ہوں ٹھیک ہے جی دیکھیں جی یہ آپ کے پاس لاز آف ایکسپوننٹس اور انڈیسز ہیں ٹھیک ہے جی 1 2 3 4 5 6 7 8 7 جو ہیں آپ کے پاس یہ کہیں جی لاز ہیں آپ نے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں ہم چلتے ہیں پیج پر اور انہیں سال کرتے ہیں پروف کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں پیارے بچو اب یہاں پر دیکھیں جب آپ کے پاس بے سیم ہو اور ملٹیپلائی ہو رہی ہو بے سیم ہو اور ملٹیپلائی ہو رہی ہو تو ہم پاوروں کو کیا کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں مطلب ایم پلس اینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی جب کیا ہوگا ملٹیپلائی ہو رہی ہو اور جب بے سیم ہو ڈیوائیڈ ہو رہی ہو تب ہم کیا کریں گے انہیں پہلے آپ لکھ لیں ڈیوین کی فارم میں یعنی کہ اے ایم اور اے کی پاور این اب دیکھیں جب یہ ڈیوائیڈ ہوگی تب ان کی پاوریں کیا ہوگی سبٹریکٹ ہوں گی مطلب اے کی پاور ایم مائنس این یاد کر لیں جب بیس منٹیپلائی ہو رہی ہو تو پاوریں کنوارٹ ہوں گی مطلب وہ ایڈ ہوں گی جب بیس جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہو تب پاوریں کیا ہوں گی مائنس ہوگی یہ سکیچ اپنے مائن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں اب ہم بڑھتے ہیں پارٹ طریقے جانب آپ یہاں پر دیکھیں جب آپ کے پاس پاور سیم ہو کیا سیم ہو جی پاور سیم ہو تب ہم کیا کریں گے ان بیسز کو ملٹیپلائی کریں گے اور ان کو ہول کی پاور میں لکھ دیں گے ایسے ٹھیک ہے اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اسے ہم اگر دوبارہ اس میں آئے تو مطلب انہیں ہم سیپریٹ بھی کرسکتے ہیں اے کی پاور این اور بی پاور این ٹھیک ہے جی یہ اسے ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اور اسے ہم ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اور یہ بالکل سیم ہے اب اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں جی جب آپ کے پاس پاور پاور سیم ہو اور ملٹیپلائی ہو رہی ہو تو کیا کرتے ہیں ہول کی پاور لکھیں گے ٹھیک ہے اور بیسز کو کیا کریں گے ملٹیپلائی اور جب آپ کے پاس ڈویئن ہو کیا جی ڈویئن ہو اور پاور سیم ہو تب ہم پہلے آپ اسے لکھیں اے کی پاور این اور بی کی پاور کیا جی این کیونکہ ڈویڈ کا ہے اس لیے میں نے ڈویڈ کر دیا اب دیکھیں جی پاور سیم ہے تو آپ اسے سیم پاور مطلب اے کی پاور میں لکھیں گے ہول کی پاور این ٹھیک ہے اب سیمیلرلی آپ یہاں پر آ جائیں اب یہاں پر کیا ہوگا دی اب دیکھیں اے کی پاور ایم پھر ہول کی پاور کیا جی این اس کا مطلب ہے ایم اور این ملٹیپلائی ہو رہے ہیں مطلب ایم ملٹیپلائی این لکھیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر آ جائیں کسی بھی ہول نمبر کے جو پاور اگر زیرو ہو تو وہ کس کے ایکول ہوتا ہے ون کے ایکول ہوتی ایکسیپٹ سوائے تب جب آپ کے پاس اے جو ہو زیرو ہو اے زیرو نہیں ہونا چاہیے باقی جو بھی نمبر ہونا تو اس کی اگر پاور زیرو ہو تو آپ کے پاس انسر کیا ہوگا ہم وہاں پر ون لیں گے ٹھیک ہے جی وہ ون کے ایکول ہے یہ ایک الگ شارٹس میں میں آپ کو یہ پروف کروا دوں گا کہ ایک سمتھنگ کی پاور کچھ بھی ہو سمتھنگ کی پاور اگر زیرو ہو تو ایکول ون کیسے ہوتا ہے یہ میں شارٹس میں کروا دوں گا آپ میرے شارٹس بھی دیکھ لیں کریں میں کنسپچول وہاں پر اپلوڈنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے بیسک کنسپٹ اب اے کی پاور منس این اب اسے جب اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی کوئشن ہو اس کی پاور آپ نے پازیٹیف کرنی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں اسے لے جاتے ہیں ڈی نومینیٹر میں تو پاور کیا ہو جائے گی پلاس ہو جائے گی اور اسی طریقے سے جب کوئی نمبر ہو آپ کے پاس ڈی نومینیٹر میں اور اس کی پاور پاور مائنس ہو تو اسے آپ نومینیٹر میں لے آئیں گے تو اس کی پاور کیا ہو جائے گی پلاس ہو جائے گی یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے آپ یہاں پر آ جائیں جب اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی کوئشن ہو ٹھیک ہے اے اور بی ہول کی پاور آپ کے پاس مائنس این ہو تو آپ اسے لکھیں بی اور اے مطلب اس کا آپ لیں ریسی پروکل تو پاور آپ کے پاس کیا ہو جائے گی پاوزٹے ہو جائے گی ریسی پروکل لینے سے پاور کیا ہو جائے گی پاوزٹے ہو جائے گی شاہباز اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ کے پاس ایسے ہو ان اور ایک کی پاور ان اسے آپ ہول کی پاور ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اسے آپ کیسے لکھیں گے اے کی پاور ان اوور بی کی پاور ان اگر اسے آپ سپریڈ کریں تو اے کی پاور ان مطلب اے کی پاور جتنا بھی ہو سو ہنڈرڈ ہو یا تھاؤزنڈ ہو جتنا بھی نمبر ہو تو وہ آنی ہوتا ہے اور بیک کی پاور این دیکھیں سیمیلر لی آپ کے پاس وہی نمبر آگئے سوری یہ یہاں پر اے ہے تو یہاں پر اے ہی لیں گے دیکھیں آپ کے پاس سیمیلر لی وہی نمبر آگئے ہیں تو اسی آپ ایسے لکھ سکتے ہیں یا آپ اسے مائن بڑھ رکھیں اس کے مطابق ہم کوئشن سال کریں گے پہلے ہم کرتے ہیں ایکزمپلز دیکھیں پیارے بچوں وہ لاز اب ہم یہاں پر یوز کریں گے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ چھوٹے بڑے کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کہ بچے جو ہے نا کوئی بھی بات کرنی ہو تو وہ والدین کے پاس جائیں گی نہ کہ والدین کو اپنے پاس بلائیں گے ٹھیک ہے جی میت ایب کو رسپیکٹ کرنا سکھاتی ہے تو کیا کرنا آپ نے ہمیشہ چھوٹے جو ہے وہ بڑے کے پاس جائیں گے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ چھوٹی پاور بالے نمبر بڑی پاور کے پاس جائیں گے اب وہ کیسے آپ بتاتے ہیں دیکھیں آپ کوشن سالو کریں اب یہاں پر دیکھیں جی اب میں نے ایکس کی پاور منس ٹو اور ایکس کی پاور منس ٹری بے سیم ہے ٹھیک ہے جی ملٹیپلائی ہو رہی ہے آپ اس میں تو پاور کیا ہوں گی ایڈ ہوں گی اب منس ٹری سوری منس ٹو پلس منس ٹری تو ایکس کی پاور ٹو پلس منس ٹری کریں گے تو پلس منس منس ہو جائے گا منس ٹری ٹھیک ہے جی اور وائی کی پاور آپ کی پاس سیون آ جائے گا آور ایکس کی پاور منس ٹری اور وائی کی پاور کیا جی پور ٹھیک ہے جی اسے آپ مزید سالو کریں اب یہاں پر دیکھیں جی ایکس کی پاور کیا ہوگا منس ٹو اور وائی کی پاور کیا ہوگا سیون اوور ایکس کی پاور تری ملٹیپلائی وائی کی پاور فور اب دیکھیں جی وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے رول کہ ہمیشہ چھوٹی پاور والے نمبر کو ہم بڑے کی پاس لگا جائیں گے اب یہاں پر ایکس کی پاور منس فائب ہے اور یہاں پر منس سری ہے کیونکہ منس فائب منس سری سے چھوٹا ہے تو اس لیے ہم منس فائب کو نیچے لے جائیں گے اور یہاں پر فور سیون سے چھوٹا ہے تو اس لیے ہم فور کو سیون کے پاس لے جائیں گے اب دیکھیں jo اسی ہم لکھیں نیچے تو پاور سیون فور کو آپ اوپر لے جائیں جب اب اوپر لے جائیں گے تو پاور کیا ہوگی نیگٹو ہو جائے گی اب اسی آپ لے اللہ تو ایکس کی پاور مینس تری جب اس منس فائب کو نیچے لے آئیں گے تو کیا ہوگا دی، پلس فائ Grammy ہوا جائے گا اب اسے آپ دیکھیں بیس سیم ہے پاور کیا ہوں گی ایڈ ہوں گی وائی کی پاور سیون پلس مینس 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 فور چلیں سالک کر لیتے ہیں پلس مینس مینس ہو رہے گا اب یہاں پر دیکھیں جی ایکس پاور مینس تری پلس فائف کیونکہ بیس سیم ہے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو پاور کیا ہوں گی ایڈ ہوں گی اب اسے آپ سول کریں y کی پاور کیا ہوگا 7-4 over x کی پاور کیا ہے minus 3 plus 5 تو آپ اسے سول کریں y کی پاور کیا ہوگا 3 اور x کی پاور کیا ہوگا 2 یہ اس کا انصر ہے اگر آپ کو لاز اچھے تکے سے یاد ہیں تو یہ question آپ کے لئے انتہائی easy ہے دیکھیں جی example number 1 کے part 2 میں دیکھیں آپ نے یہاں پر کیا کرنا جی آپ نے یہاں پر دیکھیں اب اوپر آپ کے پاس کیا جی a کی پاور 3 اور نیچے a کی پاور minus 5 تو آپ minus 5 کو اوپر لے آئیں گی ٹھیک ہے جی کیا جی دیکھیں گے جی 4 a کی پاور 3 ٹھیک ہے جی اب minus 5 جب اوپر جائے گا تو یہ کیا ہو رہے گا plus 5 ہو رہے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر b کی پاور 0 ہے تو اسے آپ یہاں پر معنی لے لیں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کے پاس 9 رہے گا hole کی پاور کیا جی آپ کے پاس minus 2 ٹھیک ہے آپ اسے ہم مزید سالم کریں تو کیسے کریں گے اب دیکھیں جی 4 اب یہ basis save میں پاور کیا ہوں گی add ہوں گی a کی پاور کیا ہوگی جی 8 اور یہاں پر 1 یہ 1 یہ ختم ہو جائے گا over آپ کے پاس 9 ٹھیک ہے اب hole کی پاور آپ کے پاس کیا جی minus 2 ہے جب آپ نے پاور آپ کے پاس اندر fraction ہو اور hole کی پاور کیا ہو جی minus میں ہو تو positive کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں fraction کا reciprocal لیں گے مطلب اس کا reciprocal جب آپ لیں گے 9 اور 4 a کی پاور کیا ہوگی 8 ہوگی ٹھیک ہے اپنے یاد رکھیں آپ نے اسے اب یہاں پر plus 8 ہے اسے minus 8 نہیں کرنا ہم اسے جو ہے نا denominator میں نہیں لے کر جا رہے ہم اس تمام کا reciprocal لے رہے ہیں جب ہم reciprocal لیتے ہیں تب power کیا change نہیں ہوتی بلکہ hole کی power change ہوگی اب یہ minus میں آئے تو یہ plus میں ہو جائے گی plus 2 ٹھیک ہے اب آپ اس کا lane square اب اسے اگر ہم اسے یہاں پر لکھیں دیکھیں جی hole کی power ہے تو آپ کی power کیا کرنا separate کر لیں ٹھیک ہے hole کی power 2 ہو رہے گا یہاں بھی آپ کیا کریں separate کر لیں 4 1 کی power 8 hole کی power 2 اب یہ 9 کی power 2 آپ کے پاس 81 اور یہاں پر دیکھیں جی 4 کی power 2 16 اور اسے multiply کریں 1 کی power 16 ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا answer ہے اب ہم بڑھتے ہیں example number 2 کی جانب دیکھیں پیارے بچوں example number 2 کا part 1 یہ میں one by one example اور question اس لئے کرواؤں گا 2.4 اور 2.6 جو ہے نا exam کے exam کے point of view سے انتہائی important ہے ٹھیک ہے اس لئے میں کروارا ہوں اب یہاں پر دیکھیں آپ دیکھیں اس fraction کے whole کی power آپ کے پاس negative ہے تو positive کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس fraction کو اس کے fraction کا recipe کو لے لیں مطلب 1 1 2 5 اوپر جائے اور 8 کو نیچے لیں گے اور یہ power کیا ہو جائے گی positive میں ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد دیکھیں جی دیکھیں جی اس کے بعد آپ اس کے find کریں گے prime factor ٹھیک ہے جی وہ کیسے کریں گے وہ آپ ایسے کریں گے 1 2 5 ٹھیک اور 8 کے prime factor آپ ایسے find کریں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ اس کے prime factor لکھیں یعنی کہ 5 5 3 3 time multiply ہوں گے اور نیچے آپ کے پاس 2 3 ٹھیک ہے اب اس کے اپنے power کیا کر لینی ہے 4 over 3 اور یہاں پر 4 over 3 اب دیکھ دیکھیں کیونکہ power کیا ہوتی multiply ہو رہی ہیں تو 3 سے 3 cancel اور یہاں بھی 3 سے 3 cancel ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے 5 power 4 ٹھیک ہے جی اور یہاں پر 4 کیا لکھیں گے 4 لکھیں تو 2 کی power ہو لکھیں گے سوری اب 5 کی power 4 mean multiply کرنا وہ آپ پاس آئے گا 16 یہ اس کا answer ہے simply آپ نے کہہ کرنا اس کے لینا پھلا ریسی برو کھل اس کے پھر آپ نے پھائن کرنا پرائم فیکٹر اسے پھر آپ پھر 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 ن ٹھیک ہے اور میں دیکھیں اب ان دونوں میں دیکھیں اب 3 کی پھر ن پھر پھر ن ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ رول پڑھا کہ جب بیس سیم ہو تو پھر ایڈ ہوتی ہے اسی طریقے سے جب پھر ایڈ ہو رہی ہوں تو بیس سیم کر کے آپ نکر کر ن ملٹیپلائی کریں تو پاور کیا ہوں گی ایڈ ہوں گی یہ وہ ہی بن جائے گا ٹھیک ہے اس سے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اور اس آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ مزید سال کریں 4 into 3 کی پاور کیا ہوگا جی n ہوگا اب نیچے دیکھیں جی ان دونوں میں کامن کہہ جی ویری گوڈ 3 کی پاور n کامن ہے اب یہاں پر مینجر میں آپ کے پاس 3 منس یہاں پر مینجر میں آپ کے پاس 1 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں 3 کی پاور n یہاں بھی ہے اور نیچے بھی ہے یہ کینسل ہو جائے گا اب اس کو مزید آگے سوال کریں 4 over 3 منس 1 2 ٹھیک ہے جی اس کی آپ cutting کریں 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 یہ آپ کے پاس answer کیا جائے گا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے جی لیکچر 15 منٹ کا ہو گیا آج کے لیکچر میں انشاء اللہ ایکزمپل ایکزمپل جو ہم نے کی اور laws of exponent ٹھیک ہے جی exponent کے laws ہو گئے ہیں یہ اپنے اچھے طریقے سے کرنے ہیں اپنا خیال لکھیں انشاء اللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں 2 4 کے question ہم سٹارٹ کریں گے میں دوبارہ آپ بتا رہا ہوں کہ ایکزمپل اور question امپورٹنٹ ہے اس لئے میں آپ کو ملتے اگر آپ نے میرے چینل کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں اگر آپ کو یہ question سمجھ میں آئے ہیں تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں السلام و علیکم